ویویت کاننجی نے ایک بات کہی ہے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کاریے پرارمب کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ اس کا اپہاست کرتے ہیں مجاک بڑھاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کا ویرود کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یدی ہم صحیح دیساں میں پریاس کرتے رہے پوری محنت کے ساتھ تو لوگ اسے سوکار کرتے ہیں نمسکار پیاری مرچو دیکھو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے تی جیٹی ریوائز ریزلٹ کے اوپر ہے ویٹنگ لیسٹ کے اوپر ہے کب اور کتنے نکلے گی اس پر بلکل لیٹیسٹ میرے پاس اپ ڈیٹ ہے اور ای ڈابلو ایس او بی سی کنڈیڈیٹ بہت سے کنڈیڈیٹ جو کٹ اوپسے ادیک ان کے مارکشیں ہیں پھر بھی وہ بہار ہے ریزلٹ سے تو اس کا کیا میجر جو ریجن ہے اور ایک اپ ڈیٹ ہے میتھ فیجیکل ایجکیشن فائن آرٹ اور ہندی کی کٹوف کتنی کم رہے جائے گی جب ویٹنگ لسٹ آئے گی تو اس پر تھوڑی سی ہم چرچہ کریں گے سنکشیپ میں دیکھو ساتھیوں ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ ادھیان کیا ہے میں نے اس پر کم سے کم میں آپ تک بلکل اشترک نولیج آپ کے جو بھی شترک جانکاری ہے وہ آپ تک میں آپ کو مہیا کرواؤں اور آپ تک میں پہنچاؤں تو تھوڑا سا سمیں لگے گا آپ اتمنان سے کم سے کم یہ چار سبجیکٹ والے کو جرور دیکھ رہے ہیں میتھ، فیجیکل، فائن آرٹ اور ہندی والے ایسے سارے سبجیکٹ میں تو بہت لمبا سمیں لگ جائے گا تو دھیرے دھیرے کبھی جب بھی سمیں لگے گا باقی سبجیکٹ کی بھی بڑھاؤں گا یدی اس ویڈیو کو آپ اچھا لائک کریں گے ساتھی لائک کریں گے اس کو تو پھر تھوڑا سا مجھے موٹیویسن ملے گا تو میں اور باقی سبجیکٹ کی بھی بڑھاؤں گا تو دیکھو سب سے پہلے تو ریوائز ریزلٹ کیوں آئے گا یہ تو سبھی کو پتا ہے ریوائز ریزلٹ کیوں آتا ہے بھائی کچھ ان کچھ ٹیکنیکل جب گلتی آتی ہیں تو ریوائز ہوتا ہے وہ چیز کیونکہ آپ بات کی ڈی گروپ ہے اس کا بھی ریوائز ریزلٹ آیا ہے ٹھیک ہے اور سی ٹی کا پری کا بھی ریوائز سارے ریوائز کیے گئے ہیں تو کہیں کہیں ان میں کچھ خامیاں ہے کچھ تروٹیاں ہے اس لئے وہ ریوائز کیے جاتے ہیں تو ریوائز کا مطلب یہ ہی ہے کہ ریوائز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایک candidate ہے جو بیچارے کٹ اوپ سے اوپر نمبر لینے والے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو بھار کر دیا تو اس لئے ان کا کوئن کوئی راستہ نکلے گا تب ہی تو تو یہ ریوائز جلٹ آئے گا دوسرا ایک ریپیٹیشن کا ماملہ ہے تو کیونکہ ریپیٹ ہو گئے بہت سے رون نمبر ہیں وہ ریپیٹ کے گئے candidate ہے لیکن ان کو دو بار لکھا گیا ایسے بہت سے candidate ہے ٹھیک ہے ایک تیسرا یہ ہے کہ کئی ساتھیوں کے میرے پاس فون بھی آئی ایو 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 ایس ہے او بی سی ہے تو یہ candidate ہے یہ بھار کر دیئے گئے candidate ہے تو اس پر میں تھوڑا سی چرچہ کروں گا دیکھو کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چوتر سو اکیتر جو پد ہیں پنجابی کو الگ کروگے تو اٹھاؤن سو بچے ان کی لیشٹ آئیے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں نے پوری لیشٹ ایک ایک candidate کی چیک کی ہے میں نے دو تین دن پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا تو لگ بگ یہاں یہ سوڑا سو کچھ بچے ہیں جو بچ گئے چار سو نو ایسے ہیں جو ان کو یہ ساری باتیں تو سبھی کو بتا ہے تو سوڑا سو 171 بچے ہیں میرے خیال سے یہ بچے تو ان کا رزلٹ آنا ہی ہے ان میں تو کوئی کنٹو پرندو ہے اب یہ ویٹنگ لیشٹ بڑے گی جیسے میں کہوں گی بہت جادہ بڑی ہوگی ویٹنگ لیشٹ اور بہت جلدی میں کہوں گا کہ جادہ میں سمیہ دوں گا آپ کو ایک سپتہ کا واقعی تین سے چار دنی لیشٹ آنے والے ہم کی اس پر بہت جوڑ سوڑ سے کام چل دا ہے وہ جوڑ سوڑ سے اس لئے کہہ سکتا ہوں کہ آج چونکہ ایک اگست ہے تو ایک اگست کو بچوں کو بھلایا گیا ہے جن کا ڈوکومنٹس ویریفیکیشن میں ڈپلومہ ڈگری ایج کئی چیزیں بھئی ایز کا بھی فیکٹر ہے بی ایڈ میں ٹیچنگ سبجیکٹ کا بھی معاملہ ہے یا پھر جو جی سی اپرون نہیں ہے ان کا ڈپلومہ یا ڈگری یا بعد کا ہے یا پہلے کا تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں تو ان ساتھیوں کو ڈوکومنٹس ویریفیکیشن کے سمیہ ان کو ایک تاریخ کا سمیہ آج کا سمیہ دیا گیا تھا تو یہ آج ساتھی آج گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاتا ہوں ایک ایڈیویس اور او بی سی کا دیکھو یہ معاملہ بہت جاندہ ہے یہ اس سے پچھے بہت دکھی ہیں اب دو باتیں جو میں نے ادھین کیا ہے پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دو ازار بائیس سے جو پرانا ان کا جو ان کی جو ڈگری ہے او بی سی کی ہے یا ایڈیویس کی جو ان کی سرٹیفیکٹ ہے وہ دو جار بائیس سے پہلے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا نئی کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یہاں اس لیے جو کٹوپ سے زیادہ والے بچے ہیں ان کو ان کٹیگری سے باہر کر دیا رہا ایک ساتھی کا تو سائد وہ ویڈیو یہ دی دیکھے تو اس سے میں کمیٹمنٹ بھی ہوا تھا کہ میں میں پرسنلی فون کر کے آپ کو بتاؤں گا لیکن چونکہ سمیں نہیں ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا میں اسی ویڈیو میں اس کو جوڑ دیا گیا میں ویڈیو وہی بڑھاتا ہوں جو پرسنلی جو فون کرتا ہے یا میرے پاس میسیج کرتا ہے میکسیمم تو میں کومنٹس کو بندی رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو ویسے میں نے اپنے نمبر کئی بار دے رکھے ساری ویڈیو دیتا ہوں تو ای ویسے اور اوہ بیسی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یدھی جس ٹائیم یہ ریکروٹمنٹ آیا تھا نوٹی فیکیسن آیا تھا جس سمیں یہ ایڈو ٹائزمنٹ ہوئی تھی یدھی وہاں یہ چیز mentioned کر رکھی تھ کہ 2022 سے پہلے کی ہی certificate ہم ماننی کریں تب تب وہ ہے صحیح جب تو ان کو ہو سکتا بھاری کرنا پڑے اور یدی وہاں مینسن نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے بھی ایک ایسا معاملہ ہے مجھے ایک جیکٹ تو وہ ساری چیزیں یاد نہیں ہیں لیکن میں نے دیکھا تھا کہ ان بچوں کو کنسیڈر کیا گیا تھا کہ یدی آپ نے ڈیوارٹائزمنٹ میں ایسا مینسن نہیں کیا ہوا ہے تو یہ بچے کنسیڈر کیے جائیں گے کنسیڈر یدی کیے جائیں گے تو پھر یہ ایک بہت بڑا اب ہم دوسری جب بات کرتے ہیں کہ بھائی ریوائز ریزلٹ کے بعد میں اب ویٹنگ جو لیشت ہے وہ ویٹنگ لیشت کیسے بڑے گی تو ویٹنگ لیشت ایسے بڑے گی کہ سو نا سو ایتر بچے تو ایسے ہیں جن کو سپیشل آلڈ پہ رکھا گیا ہے جن کا ریزلٹ آنا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ لیشت بڑے گی پلس میں چار سو نو بچے جن کا کوٹ کیس کا معاملہ جب سوٹ آؤٹ ہو جائے گا تو یہ توٹل لیشت بہت بڑی بڑے گی ٹھیک ہے یہ میرے خیال سے کتنے ہو گئی ہے سوڑا سو کچھ ہاں اتنے ہو گئے اب بات میں کروں کی ویٹنگ لیشت اور کیسے بڑے گی کہ بہت سے ایسی کٹیگریہ ہیں میں نے ساری نوٹ کر رکھی ہیں کہ ان کٹیگریوں میں بہت سی سٹیں انہوں نے ویکنٹ کر رکھی ہیں ان کا رزلٹ ابھی نہیں آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو سب سے مین ایفیکٹ پڑے گا پی جیٹی کا پی جیٹی کا کیا ایفیکٹ پڑے گا پی جیٹی کا ایفیکٹ یہ پڑے گا کہ ہر سبجیکٹ کی لیشت آ چکی ہے جس سبجیکٹ کی لیشت پہلے آئی ہے تو وہ انہوں نے تو ٹی جیٹی کا ڈوکومنٹس ویریفیکیشن ہی نہیں کروایا تب تو ان کے رون نمبر اس اٹھاؤنسو کی لیشت میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ڈوکومنٹس ویریفیکیشن نہیں ہے اور کچھ پی جیٹی کی لیشت آئی ہے بعد میں جنہوں نے TGT کا documents verification کروایا ہے تو ان ساتھیوں کے جو roll number ہے انوکرمانگ ہے اس list میں ہے وہ candidate بھار ہوں گے کیونکہ انہوں نے PGT join کر لیا ہے تو کچھ ایک ایسے ہیں جیسے یہ fine art کی ہے تو fine art کی list پہلے ہی آگئی تھی PGT کے تو انہوں نے TGT کا documents verification نہیں کروایا ایسے ایک دو subject ہے جو میں نے دیکھے ہیں check کیا ہے عدیان کیا ہے تو وہ PGT کے جو ساتھی ہے lot of number کہہ سکتے ہیں جو کافی ماترہ میں maximum ہے بچے ہیں جو چلے گئے ہیں تو TGT سے یہاں ویٹنگ list بڑھائیں گے وہ پد رکھت رہیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کا ایک DV میں candidate بہار ہو رہے ہیں جو genuine طریقے سے بہار ہو رہا جو واسطہ میں جس کی پروٹیاں ہیں diploma میں, degree میں, سال میں, upper age میں, low age میں ٹھیک ہے تو کوئی بھی کئی کے diploma میں جیسے approve نہیں آیا UGC سے تو اس طرح سے DV میں جو بچے واسطہ میں نکل رہے ہیں جو genuine طریقے سے نکل رہے ہیں تو کہہ رہا ہوں گے بہت بڑی betting list بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو تھی revised result اور betting list کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں شدہ to the point بات کرتے ہیں دیکھو EWS کا اور RobiSqab میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ advertisement میں mention ہے 2022 کی باتیں بھائی اتنی سال سے پہلے ہم ماننے گے بات کا نہیں ماننے گے تب تو وہ genuine طریقے سے بہار ہو رہا ہے اور یہ ایسا بعد میں کوئی نیم بڑھائے ہے تو یہ جو کبھی بھی کوئی سلیکشن کریکٹر سرٹیوکیٹ EWS سرٹیوکیٹ OBC سرٹیوکیٹ سے کبھی بھی کاندیڈیٹ جو اتنی اچھی محنت کرتا ہے جو بہت اچھی محنت کرتا ہے ویچارہ تین چیار سال محنت کرتا ہے تو یہ بات دے نہیں ہوتے کبھی سلیکشن میں ہاں تھوڑا سا ان کو تناؤ ہو سکتا ہے تھوڑا سا سمیں لمبا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نیم قائدے قانون رول رگولیشن یہ یہ تھوڑا سا دیکھ کر کے اور پھر ان کا نیوارن اور نیراکرن سمشہ کا ضرور اب سب سے پہلے تو میں دیکھو میں سب سے پہلے جو بات کرتا ہوں سبجیک کی آپ کی تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ میت کی دیکھو میت کی اب میت کی یدی میں بات کروں میں نے پہلے بات آئے جب یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا میت کی میں بات کرتا ہوں تو جنرل جو ہے جنرل کے لگ بلد تیس کنڈریٹ سیلیکٹ ہے جس میں میل اور فیمیل دونوں یہ نیگر کی اول میل ہے ٹھیک وہ لسٹ جو ہے میں نے جو چیک کی ہے اسم کے جو جنرل کے ہیں اسی کے ہیں او بی سی کے ہیں تو یہ دس کنڈریٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں میت میں اس کے بعد جو ایویس ہے ایویس میں نوکہ نڈریٹ سیلیکٹ ہے ایسی میں سترہ مہنے ایک کک گھنے ایک کئی کئی کومنٹس تو بہت جلدی کریں گے ٹھیک ہے کوئی گلتی ہوگئی کومنٹس بہت جلدی کریں گے بہت ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے کر دے کومنٹس کیونکہ ان کو نمبر ملنے ہیں اور یہ کوئی نہیں ریکھتا کہ بھائی یہ سترہ کی سترہ ہیں یہ تیرہ ہیں یہ سات ہیں اور یہ تیرہ ہیں تو دیکھو پی ایس میں پی ایس میں کوئی سلیکشن نہیں ہوگا میں تھے پی ایس کے کنڈریٹ کا سلیکشن نہیں ہوگا یدی اس کا اور کوئی میجر کارن ہے ڈیپلومہ سے سمبندیت کارن ہے یا کوئی سالہیت سے سمبندیت ہیں تو ایک الگ بات ہے بسی بی کی پوری شیٹ بڑھ گئی ہیں یہ بڑھ گئی ہیں یہ بڑھ گئی ہیں ساری بڑھ گئی ہیں اب جرنل کی تین کھلی ہیں چار اسم کی کھلی ہیں اور اس کے بعد میں اب دیکھو اب میت کی ٹوٹل 93 پوشت تو کچھ ایک محلو سات آٹھ پوشت ہیں جو ابھی جنر کا رزلٹ نہیں آیا ہے اب دیکھو اس میں کیا کیا کاران ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دو سو پچاس اور پلس میں میرے خیال سے پیس سٹ تین سو پندرہ پی جی ٹی کی پوشت ہے اب سنو یہ جو پی جی ٹی کی لیشت ہے یہ بعد میں آئی ہے اور میت کا دوکومنٹس ٹی جی ٹی کا دوکومنٹس ویریفکیشن پہلے ہوئے تو یہ جتنے بھی کنڈی جیٹ ہے ہی میں بہت میکسیمم بچے میں کہوں گا کہ پی جی ٹی کے ہے جو یہاں سے نکلیں گے ویٹنگ لیشت بڑھے گی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میوات کی ایڈر میں جو 65 ہے کوئی پی جی ٹی میں موات بھی لگ گیا اور وہ اریانا میں آنا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ٹی جی ٹی پہ بھی آ جائے پر کبھی بھی بڑی پوشت постро چھوٹی پہ ہم نہیں آسکتے اس میں آسان نہیں ہے آ vi چھوٹی پوشتے بڑی پہ جا سکتے ہوں ڈ گروپ سے سی گروپ میں جا سکتے ہیں سی گروپ سے d گروپ میں نہیں آسکتے ہیں یہ پیشل نہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک آت percentage ایسا ممکن ہے نہیں ممکن تو ہر چیز ہوتی ہے ممکن تو اب دیکھو ویٹنگ لیسٹ کیسے بنے گی آٹھ بچے تو یہ آٹھ دس بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا ڈوکومنٹس ویریفیقی سنگا چکر ہو سکتا ہے اور میں کہوں گا میکسیمم بھی نہیں مینیمم سے مینیم پچاس کنڈیڈیٹس ایسے ملیں گے جو پی جیٹی میں چلے گئے ہیں اور وہ تی جیٹی میں ان کے رون نمبر یہاں مینسن ہو دے تو ہو سکتا ہے وہ پی ایس کا ہو ہو سکتا ہے بی سی بی کا کوڑ سے ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ لگ بگ ساٹھ پلس چلو پچپن ساٹھ بھی کہہ سکتے ہو دیکھو یہ میرا آئیڈیا ہے نہ کی میرے پاس یہ یہ پکتا پرمان ہے تمہارے لیسٹ میں چیک کر سکتے ہو ایک بھی کنڈیڈیٹ کی گلتیاں آپ کو نہیں ملیں ہاں یہ میرا پرمان یہ میرا دین ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لگ بگ آٹھ تو سیٹ ابھی بچی ہوئی ہے مہت کی لگ بگا ٹھیک ساتھ ہیں دیکھو اس طرح گلتیاں نہیں دیکھے جاتے ہیں ایک آبی کی گلتیاں نہیں دیکھے جاتے ہیں